السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سٹیچ کرنے جا رہے ہیں بہت ہی پیاری سکرٹ اینڈ شرٹ سب سے پہلے کٹنگ کرنے والے ہیں ہم اپنی چولی کی ہم نے تیرے کی میرمنٹ کرتے ہوئے شورڈے کی کٹنگ کرنے کے بعد لے لینی ہے فیٹنگ کی ناپ اور جتنے ہم نے چوکس رکھنے ہوں ان کا لگا لینا ہے نشان ہم نے جو جو ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو آپشن سیلیکٹ کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر لیں اب ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اپنی سلیبز کی اس کے بعد ہم سٹیچنگ کرنے والے ہیں بلکل ایزی وے سے اس شرٹ کا ہم نے نیک لائن تھوڑا بے شیپ میں بنانا ہے فرنٹ بیک ہم نے سیم ہی کٹنگ کرنا ہے اور چپکا لینا ہے ہم نے اس طریقی مدد سے سب سے پہلے ہم اپنا یہ فیبرک لیں گے یہ ہے کریش فیبرک چونٹ چونٹ والا اس کا آج کل بہت ہی فیشن ہے پنکشنز میں بہت ہی پیارا لگتا ہے ہم نے پریس کر کے کر لینا ہے اس کو سیدھا کیونکہ ہم نے اپنی نیک لائن اس پر پیسٹ کرنی ہے فرنٹ اور بیک دونوں ہی گلے ہمارے پیسٹ ہو گئے ہیں ان کو فولڈ کرتے ہوئے سٹیچ کر لینا ہے رف کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے اب ہم نے شرٹ کے اوپر رکھ گئے یہاں پر کنارے کنارے پر چپس کے ساتھ ہی سلائی لگا لینی ہے اور کرس لگاتے ہوئے ہم نے کر لینی ہے اپنی سوئی کی مدد سے ترپائی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گی کندھے جوڑنے کا بہت ہی پرفیکٹ طریقہ جیسا کہ ٹیلرز فینیشنگ کے ساتھ نیک لائن بناتے ہیں ہمارا نیک لائن جیسے ہی بیک یہاں تک پہنچے گا ہم نے اپنے فرنٹ نیک لائن کو لے لینا ہے اور اس طرح سے اندر رکھتے ہوئے شرٹرز جوائنٹ کر لینے ہیں بہت ہی فینیشنگ کے ساتھ صفائے کے ساتھ یہ نیک لائن بنے گا جس اس نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک پک کر دیں دونوں شرٹرز جوڑنے کے بعد ہمارے پاس نیک لائن کی یہ آگئی ہے لک میں آپ کو پلٹ کے دکھانے والی ہوں یہ ہے بیک سائیڈ بہت ہی پیاری فینیشنگ کے ساتھ ریڈی ہوئی ہے میں آپ کو ایک اور ٹرک بتانے والی ہوں جو جرسی والا فیبرک ہوتا ہے جس کو مشین نہیں سی رہی ہوتی سلائی یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو مشین کو چلا کے دکھاتی ہوں یہ مشین سلائی نہیں کر رہی اس فیبرک پر تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا یہ ہے اس کے لئے ہم نے رف پیپر لے لینا ہے اور کر لینی ہے ان کی کٹنگز پٹیوں کی شیف میں اس طرح رکھ لینا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے یہ دیکھیں اب ہماری سلائی بلکل فینیشنگ کے ساتھ لگ جائے گی کہیں پر بھی کوئی بھی ٹاپ نہیں آئے گی اور مشین اپنی سلائی کو چھوڑ چھوڑ کر نہیں چلے گی بلکل ہی یہ دیکھیں کلیئر ایڈ نیڈ سلائی لگے گی جو بھی فیبرک سیلنے میں ٹف ہو نہ سیل رہا ہو مشین ٹاپ دے رہی ہو تو اس کے اوپر کاغذ رکھ کے سلائی لگانی ہے آپ نے اور بعد میں کاغذ کو ریموو کر لینا ہے یہ ہو گئی ہماری شرٹ سلکے ریڈی اور یہ ہے ہماری جیکٹ کیوٹ سی پیاری سی بٹنز والی یہاں پر اونی ون ٹیچ لگایا ہے کہ اگر بند کرنا ہو تو نیک لائن سے بند کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ ایڈ سٹیچنگ ٹیوٹوریل کو میں نے پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھا ہے وہ ضرور آپ نے دیکھنا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ دکھایا ہے اور ساتھ میں اس کی سکرٹ بھی ہے آپ نے ضرور ووچ کرنی ہے وہ ویڈیو بہت ہی کیوٹ سٹائلیس سا ڈریس ہے فنکشنز کے لیے بھی اور سکول کالیج پارٹی وغیرہ کے لیے بھی یہ ڈریس بہت ہی پیارا لگے گا کیسے لگی ہے آج کی ویڈیو کمنٹ کر کے پلیز ضرور بتائیے